موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلموں میں ایک اور ڈاؤٹ جو وہ سوال کی صورت میں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے تو پھر یہ آپ کعبے کی پوجا کرتے ہیں وہاں کالے پتھر کی پوجا کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی اچھا اس پر میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں لیکن اس پر تھوڑی کچھ اور بات کرتے ہیں کہ ہم کعبے کی پوجا نہیں کرتے پہلے تو یہ سمجھ لیں کعبہ ہماری ڈائریکشن ہے نماز پڑھنے کے لیے جسے ہم قبلہ کہتے ہیں قبلہ means a direction اگر کعبے کا تائین نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کعبے کی direction کو پک نہ فرماتا تو جس کی جدر مرجی چاہے مرخ کر کے نماز پڑھتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس دنیا والوں پر کہ ان کو ایک center focal point دے دیا کہ یہ تمہارا center point ہے اس کی مرضی ایک عرصے تک مسلمانوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصہ کی طرف بھی نماز پڑھی ہے پھر اس کا حکم ہوا کہ اب اس direction میں سب نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو اس direction میں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قعبے کی پوجہ نہیں کرتے یہ آپ کی غلط تہمیب چکر یہ ہے کہ یہ جب ساری زندگی آپ کی پتھروں کے آگے گزری ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پتھر نظر آئے گا اس کی جو ہے پوجہ شروع ہو جائے گی ایسا چکر نہیں ہے ہمارے لیے قعبہ جو ہے وہ direction ہے ہم اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف رخ کرنا بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ حکم قرآن میں موجود ہے تو ہم تو اللہ کے حکم کا پالن کرتے ہیں اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اس لئے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں لہذا ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں سو آپ اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کی طرف اور مسجد حرام کہا ہے کونسی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں مکہ میں قابط اللہ جس مسجد میں ہے اس مسجد کو مسجد الحرام کہتے ہیں اسلام وحدت کا دین ہے ایک خدا کی عبادت کا دین ہے وہاں پہ کسی پتھر کا کسی عبارت کا کسی مورتی کا کوئی گزر نہیں اچھا جہاں تک حجرِ اسوت کی بات ہے تو حجرِ اسوت کو بوسا دیتے ہیں مسلمان وہ بھی کوئی لازمی حصہ نہیں ہے تواف کا تواف سے مراد جو کعبے کے گر چکر لگاتے ہیں اس میں اگر آسانی سے موقع ملے تو چوم لو کیوں چوم لو کیوں کہ نبی نے چوما تھا ہم تو نبی کو فالو کرتے ہیں اور نبی نے کیوں چوما تھا کہ وہ پتھر دھرتی کا نہیں ہے وہ جنت کا پتھر ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی نے اس کو چوما ہم نبی کے حکم پر اسے چومتے ہیں عبادت اس کی کوئی نہیں کرتا نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے اسے چومتے ہیں کیونکہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں جو نبی کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی موجود ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تو جب کہہ دیا کہ تُو ایک پتھر ہے تو یہاں سے نفی کر دی کسی بت ہونے کی اچھا پھر ایک اور بات بتا دوں آپ کو جب کعبے کو مکہ کو جب مکہ کو فتح کیا گیا تو کعبت اللہ کی چھت پر چڑ کر آزان دی گئی کعبت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دی گئی تو اب جو بتوں کو پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کبھی تم اپنے بھگوان کے سر پہ چڑتے ہو نہ اگر تو کعبت اللہ کا مقصد ماذ اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پوجھنا ہوتا تو اس کی چھت پہ کوئی چڑ جاتا تم چڑتے ہو اپنے بھگوان کے سر پہ چڑ جاتے ہو تم اسی طرح سمجھانا پڑتا ہے بھائی ان لوگوں کو کیا کریں ان کو سمجھ میں نہیں آتا یا سمجھ میں آتا بھی ہے تو پتہ نہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے تاکہ شغل میلہ لگا رہے کیا کریں بھائی کیا کریں ان لوگوں کا تو بھائی موٹی سی باتیں سمجھ لو نہ کعبے کی پوجا کرتے ہیں نہ کالے پتھر کی پوجا کرتے ہیں قرآن تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے یہ سارے جتنے پتھر کے بتھیں توڑ دیئے اور کلارہ بڑے بت کے کاندے پہ دال دیا اور لوگوں نے پوچھا تو کہا پوچھ لو اس بڑے بت سے یہی سب سے بڑا بت ہے اگر یہ بولتے ہیں تو بتا دے گا کہ اس نے یہ کیوں پھوڑ کیا ہے تو اپنے آپ سے کہنے لگے سارے کے سارے کہ یہ تو پتھر کے ہیں یہ تو نہیں بولتے یہ تو پتھر کے ہیں یہ تو نہیں بولتے بس یہی کہانی میں پتھروں کے آگے جانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں